بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نزیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکته یسلون علن نبی یا ایوہ اللذین عامنو صلو علیہ وسلم تسلیما باواز بلان دروشتی پڑھ لیجئے السلام علیکہ یا سی پیچھے والے بھی پڑھ لیجئے جب یہ آیاء مقدسہ پڑھی جاتی ہے تو پھر دروشتی پڑھنا فرض ہو جاتا ہے باواز بلان پڑھئے سلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصہابکہ یا سیدی حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصہابکہ یا سیدی نور اللہ السلام علیکہ یا سیدی نور اللہ وعلا آلیکہ وآصہابکہ یا سیدی خاتم النبیین بلغالعلا بکمالی ہی کشفت دجا بجمالی ہی حسنت جمیع و حصالی سلو علیہ وآلہی مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے بزم حدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گڑی چمکہ تیبا کا چاند جس سہانی گڑی چمکہ تیبا کا چاند اس دل افروز سعاد پہ لاکھوں سلام اللہ رب العالمین جلہ وعلا کی حمد و سنا بدرود حضور اکرم نور مجسم شفی معظم قائد المرسلین امام الانبیاء احمد مجتبہ خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کے دربار گہربار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محترم و متشم حاضرین و سامین حضرات قبل صد احترام علماء کرام رونک محفل عظیم مذہبی سکالر حضرت اللامہ مولانا ڈاکٹر رخصار احمد جلالی صاحب مدرس شعبہ درس نظامی مرکز تعایدار ختم نبوت مذرٹون کاریاں اور رونک محفل عظیم عالم اور بڑے ہی ذہین میرے برادر اسگر حضرت علامہ مولانا محمد عثمان بندیالوی صاحب اور بہتی درینہ ساتھی مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا مفتی محمد خان نقشبندی صاحب حضرت مولانا حافظ حق نواز جشتی صاحب اور برادر محترم کاری فیصل ممود اتاری صاحب نقیب محفل محترم مولانا حافظ عبد الرحمان جلالی صاحب اور مجھ سے قبل آپ نے خوبصورت تلاوت سنی نات خانی سنی آج کی یہ محفل پاک کے میزبان ہمارے چھوٹے بیٹے ہیں مرکز تعایدار ختم نبوت کے تعالی بلم ہیں درس نظامی ان کے اللہ باقی نے بعمل عالم دین بنائے حضرت مولانا محمد شاریب اور شازیب صاحب ان کے والد اگرامی محمد امجد اقبال صبح مرحوم و مغفور کا سلانہ ختم شریف بھی ہے اور ان کے ساتھ ان کے تمام دوست احباب سبزادہ محمد احمد رضا صاحب بڑی کاوش کی اس محفل کو سجانے کے لیے میں تمام دوست احباب کا شکر گزار ہوں جو تشریف بھی لائے ہیں اور سناخانوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کیا ہے وقت کافی ہو چکا ہے اگر آپ شوق کے ساتھ بیٹھیں گے تو کوئی شاید ایک آت بات آپ کو میں ارز کر دوں مولانا حافظ ناصر جلالی صاحب ماشاءاللہ نیچے بیٹھیں درویش آدمی ہیں کیونکہ حضور کی محفل میں وہی آتا ہے جسے حضور پسند فرماتے ہیں بیمان آ بھی جائے تو وہ بیمان ہی رہتا ہے مومن آئے دل کے دروازے کھول کر آئے تو جب جاتا ہے پھر عشق رسول کے جام پی کر جاتا ہے مجھے مجھ سے سارے علم میں سینئر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے یہ بہت بڑے عظیم مذہبی سکالر ہیں علامہ ڈاکٹر رکھسار عمد جلالی صاحب مولانا محمد عثمان صاحب مولانا محمد خان صاحب لیکن مجھے یہ مقام یہ مرتبہ کیوں مل رہا ہے کہ اتنے اہل علم کی مجودگی میں اپنے لب کھولنے حضور کی بارگاہ میں چند جملے عرض کرنے کی جو سعادت نصیب ہو رہی ہے اس کی ایک ہی وجہ بتاتا ہوں جتنا عدب کرو گے میرا مالک اتنی بلندیاں آپ کو عطا فرمائے گا عدب کے بغیر کچھ نہیں ہے جتنا عدب کرو گے اتنی بلندی ہو جائے گی جتنا جھکو گے نا اتنا ہی لوگ پیار کریں گے مجھے ابتدا میں ایک مثال آپ کو بیان کر کے اپنی گفتگو کو آگے بیان کرتا ہوں دہاتوں میں جائیں تو اکثر جو لوگ جہاں جمع ہوتے ہیں بیٹھک جسے بولتے ہیں وہاں لوگ بیٹھتے ہیں تو وہاں ایک چیز بڑی ہوتی ہے اس سے پنجابی جھکا آہ دینے وہ جھکا ہوتا ہے اور اس کو اگر غور سے دیکھیں تو انسان اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے اپنی زندگی کی ڈریکشن کو بہتر کر سکتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے اس کی دو ناڑیاں ہوتی ہیں ایک سیدھی ہوتی ہے بلکل اور ایک جھکی ہوئی ہوتی ہے جو سیدھی ہوتی ہے اس کے سر پہ ایک ٹوپی ہوتی ہے اس میں آگ ہوتی ہے اور جو جھکی ہوتی ہے اس کی پانی کے اندر ایک جھڑ اس کی پانی کے اندر ہوتی ہے اور ایک حصہ ایک جو اس کا اس سائیڈ والا پانی میں سمجھ لیں اور یہ سائیڈ لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اور جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سب باری باری اسے اپنے موہ کے ساتھ لگاتے ہیں کیونکہ جو جھک جاتا ہے لوگ اسے سلام بھی کرتے ہیں جو اکڑ جاتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے سمجھیں بات عدب سے بات بنتی ہے تو عدب سے بیٹھئے گا میں آپ کے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمائی ہے یاد رکھیے ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں پیش انبیاء کرام تشریف لائے ہیں ساری نبی شانوں والے نبی وہ ہوتا ہے جسے رب شانے عطا فرماتا ہے نبی وہ ہوتا ہے جسے رب موجزات عطا فرماتا ہے مالک کمالات عطا فرماتا ہے ایک ایک نبی کے موجزے کو دیکھئے تو حیرت بندے کی گھم ہو جاتی ہے کہ مالک نے ایسی ایسی شانے عطا فرمائی ہیں کبھی جناب دعود علیہ السلام کے موجزات کو دیکھئے نہ کہ وہ اس طرح لوہے کو ہاتھ رکھے نہ تو لوہہ روح کی طرح نرم ہو جاتا ہے اگر ان کی شان دیکھے نہ جناب دعود علیہ السلام سلمان علیہ السلام کے یہ والدے گرامی ہیں اللہ کے نبی ہیں ان کا صبح جی کرے کہ سیر کو جانا ہے فلسطین آج جہاں بم برسائے جائے رہے ہیں یہ انبیاء اکرام کی سرزمین ہے وہاں سے نکلیں سیر کے لیے اور ایران کی طرف آئیں تو پہاڑوں کو حکم فرمائیں چلو میرے ساتھ میں نے سیر کو جانا ہے یہ اللہ کے نبیوں کی شان ہے کہ پہاڑ ساتھ ساتھ چلتے ہیں واق کے لیے سیر کے لیے واپس آئیں تو پہاڑ پھر واپس آ جاتے ہیں یہ اللہ کے نبیوں کی شانے اور عظمتیں ہیں اور ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام کی عظمتیں اور شانے آپ پڑھئے رب نے کیسی کیسی شانے عطا فرمائی ہیں لیکن جتنے بھی نبی تشریف لائے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک اللہ کریم نے کسی نبی کی بیست ولادت سے پہلے پہلی کتاب میں اس کا ذکر نہیں فرمایا کسی نبی کی ولادت کا ذکر نہیں اس کی عظمتوں اس کی شانوں کا ذکر نہیں ہے لیکن قربان جو قرآن مجید پڑھی اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب وہ ہے جس کا ذکر ہم نے تورات اور انجین نے بھی کر دیا ہے یہ صرف اللہ نے اپنے حبیب کو شان عطا فرمائی ہے کئی سو سال پہلے موسیٰ علیہ السلام حضور کا ذکر کر کے گئے چھے سو سال پہلے حضور کی ولادت سے عیسیٰ علیہ السلام حضور کا ذکر کر کے گئے حضور کی شانیں بیان کر کے گئے حضور کی عظمتیں بیان فرما کر گئے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑی شانیں عطا فرمائی ہے نا بڑی شانیں دی ہیں بڑی عظمتیں دی ہیں بڑے کمالات عطا فرمائے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بارہ قبیلے تھے وہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی پانی چاہیے پانی نہیں تھا تو اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ بارہ قبیلے آئے ہیں پانی مانگتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا پیارے کلیم پرشان کیوں ہوتا ہے تیرے ہاتھ میں جو آسا ہے نا ڈنڈا اسے پتھر پہ مار موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اس آسا کو اس ڈنڈے کو پتھر پہ مارا رب نے بارہ ہی چشمیں جاری فرما دیئے بارہ قبیلے آئے اپنے اپنے چشمے سے پانی پینا شروع کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں کا زمانہ تھا جادوگر آگئے فیرون نے جادوگروں کو بلا لیا اور انہوں نے آ کر اس طرح میدان میں رسیاں پھینکیں تو ساری سانپ بن گئی تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام مرز کرتے ہیں مالک اب فرمایا موسیٰ پرشان کیوں ہوتا ہے تیرے ہاتھ میں جو آسا ہے پھینک نہ اسے بتاؤ نبی کا ہاتھ ایک لکڑی کو لگ جائے تو وہ لکڑی شان والی ہو جاتی ہے نبی کتنی شان والے ہیں موسیٰ علیہ السلام کتنی شان اور کتنی عظمتوں والے ہیں اس آسا کو زمین پہ جب رکھا تو وہ بڑا اجدھا بن کر بڑا سام برکن سب کو کھا گیا اسی طرح فیرونی جب پیچھے لگے تو موسیٰ علیہ السلام بستی سے نکلے آگے پانی ہے یا اللہ اب کیا کروں فرمایا موسیٰ تیرے ہاتھ سے اس ڈنڈے کو جو نسبت ہے نا تیرے ہاتھ سے مس جو ہوا اب اس کی شان دیکھنی ہے ایک آسا کی یہ شان ہے فرمایا اسے مار نہ پانی پہ تو جب پانی پہ مارا رب نے سڑکیں بنا دی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے گزر گئے فیرونی اسی غرق ہوگے سمندر میں تباہ و برباد ہوگے عیسیٰ علیہ السلام کی شانیں دیکھیں کیا شان ہے عیسیٰ علیہ السلام کی عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے بناتے ہیں ان میں پھونک مارتے ہیں کم بے ازن اللہ اللہ کے حکم سے اڑنا شروع کر دو وہ پرندے اڑنا شروع ہو جاتے ہیں کون بنا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پھونک کون مار رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کم بے ازن اللہ اللہ کے ازن سے زندہ ہو کر اڑنا شروع کر دو مٹی کے پرندے بناتے ہیں وہ اڑنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام یہ عیسیٰ علیہ السلام پتہ ہے کون ہے یہ قرب قیامت آسمانوں سے نزول فرمائیں گے دمشق میں تشریف لائیں گے جامعہ مسجد میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے شہزادے امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام حضور کے امتی بن کر امام مہدی کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے پرندے بنا کر اڑا رہے ہیں کوڑ کا مرز جس کا آج بھی جدید دور میں علاج نہیں ہے کوڑ کے مرز کا ایک بندہ نہیں ایک دن میں ستر ہزار بندے آتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ ان کے ساتھ مس کرتے ہیں اللہ کریم ایک دن میں ستر ہزار بندوں کو شفاہ عطا فرماتا ہے مہدرزاد اندے جن کی آنکھیں نہیں ہیں ایک وہ اندہ ہوتا ہے جس کو رب آنکھیں دے دے پھر نظر جاتی رہے ایک وہ ہوتا ہے جس کی پدیشی آنکھیں ہی نہیں ہیں نشان ہی نہیں اندر ڈیل ہی نہیں ہیں وہ آتے ہیں اللہ کے نبی آنکھیں چاہیے جنابی عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ رکھ کر کم بھی اذن اللہ کہتے ہیں اللہ اکھیں عطا فرما دیتا ہے پھر مردے اللہ کے نبی جنابی عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ فرمایا ہے کتنے مردوں کو کبھی قرآن پڑھائے نہ پڑھا کرو پھر لوگوں سے پوچھتے پھرتے ہو فلان یہ کہتا ہے تم قرآن پڑھو ہر چیز کا سوال کا جواب قرآن میں موجود ہے اے اللہ کے نبی جنابی عیسیٰ علیہ السلام نے چار مردوں کو زندہ فرمایا ہے کتنوں کو چار کو پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو تم کھا کر آتی ہو نا یہ بھی میں جانتا ہوں جو تمہارے پیٹوں میں ہے نا وہ بھی جانتا ہوں جو تم گھر چھپا کر آتی ہو وہ بھی جانتا ہوں تمہارے گھروں میں کیا پڑھا ہے یہ اللہ کے نبی جنابی عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے جو عیسیٰ امام الانبیاء احمد مجتبہ خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے مراج کی رات مقتدی بن کر کھڑے ہیں اور اپنے امتیوں کو فرماتے ہیں اگر مجھے محمد عربی کا زمانہ بل جائے تو میں ان کے جوتوں کے دس میں کھولنے کے قابل بھی نہیں ہوں وہ بڑی شانوالی اللہ کے نبی ہیں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور کی شانے کیا بیان کروں پہلے انبیاء کرام حضور کی عظمتیں اور شانے بیان کرتے ہوئے آئے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام حضور کی عظمتیں اور شانے بیان کر رہے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام شانے بیان کر رہے ہیں تو رات اور انجیل میں حضور کی شانے ہیں زبور میں حضور کی شانے اور عظمتیں بیان ہوئی ہیں آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو کیسے حضور کی عظمت اور شان بیان کرتا ہے حضور کا یہ تعرف نہیں کروانا کہ حضور بھی تو ہم جیسے بشر تھے بتا یہ کوئی یہاں بڑا بندہ آئے تو اس کا تعرف یہ کرواتے ہیں نہیں نہیں یہ تو جناب چودری صاحب گلیاں صاف کر دینے نہیں اس کا تعرف یہ کروایا جاتا ہے کہ یہ بڑی شان والے ہیں ان کا یہ منصب ہے اللہ کریم اپنے حبیب کا جب تعرف کرواتا ہے تو مالک فرماتا ہے اِنَّا عَرْسَلْنَاكَا شَاهِدَانْ وَمُبَشِّرَانْ وَنَزِيرًا بے شک ہم نے اپنے حبیب کو شاہد بنا کر بھیجا ہے ہم نے اپنے حبیب کو گواہ بنا کر بھیجا ہے بے شک ہم نے اپنے حبیب کو حاضر اور ناظر بنا کر بھیجا ہے ہم نے اپنے حبیب کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے ہم نے اپنے حبیب کو در سنانے والا بنا کر بھیجا ہے دیکھیں حضور کی یہ پہلی صفت بیان ہو رہی ہے اللہ فرماتا ہے انہار صلی اللہ کا شاہدوں بے شک ہم نے اپنے عبیب کو شاہد بنا کر بیجا شاہد کسے کہتے ہیں گواہ کو کس کو جو گواہی دے اسے شاہد کہتے ہیں شہادت دینا گواہ ہوتا ہے بتاؤ نا آپ کسی کی گواہی دینے جائیں تو وہ پوچھے جج بتا جب یہ وکوا ہوا تو وہاں مجود تھا تو کیا کہے گا کہ ہاں پھر سوال ہوتا ہے کہ دیکھ رہا تھا تو کہتے ہیں نہیں میں دیوار کی طرف دیکھ رہا تھا آپ سب وہ کچہری جائیے قانون شہادت پاکستان کا پڑھئے قانون شہادت کہتے ہیں شہادت کینسل ہو جائے گی تھا بھی لیکن فقط دیکھ دیوار کی طرف رہا تھا وکواہ کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا شہادت کینسل ہو جائے گی حاضر تو تھا ناظر نہیں تھا امام احمد رضا ہمارے آقا ہمارے سیدی و مرشدی امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے جب اس آیت کا ترجمہ کیا تو فرماتے ہیں ارسلہ کا شاہدوں و مبشرو بے شک میرا حبیب شاہد ہے میرا حبیب حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے کیونکہ ہم نے محبوب کو گواہ بنا کر بے جا ہے گواہ وہ ہوتا ہے جو دیکھے بھی موجود بھی ہو اللہ کا حبیب حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں حضور موجود بھی ہیں دیکھ بھی رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ حضور حاضر نہیں ناظر نہیں تو اس آیت کا کیا ترجمہ لیں گے گواہ لیں تو گواہ کمانا بھی یہ ہوتا ہے جو موجود ہو جو دیکھ رہا ہو اللہ کے حبیب اپنے روزہ انور میں جلوہ فرما ہو کر حضور فرماتے ہیں میں اپنی امت کو پوری کائنات کو میں اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح میں ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں میں پوری امت کا مشاہدہ فرماتا ہوں حضور مشاہدہ فرماتے ہیں پھر حضور غلاموں کو خوشخبریاں عطا فرماتے ہیں غلاموں ایمان لاؤ گے جنت تمہارا انتظار کرتی ہے جنت میں تمہارے لیے باغات ہیں جنت میں دودھ کی نیرے ہیں کس کے لیے فرمایا مومن کے لیے وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا اور در سناتے حبیب کن کو بیمانوں کو کافروں کو پھر فرمایا وَدَائِنْ اِلَى اللَّهِ بِعِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا پہلے دو حضور کے وصف بیان فرمارے رب کہ میرا حبیب شاہد ہے دوسرا میرا حبیب مبچھر ہے پھر تیسرا میرا حبیب نظیر ہے پھر فرمایا وَدَائِنْ اِلَى اللَّهِ اور میرا حبیب میرے حکم سے لوگوں کو میری طرف بلاتا ہے پھر فرمایا وَدَائِنْ اِلَى اللَّهِ بِعِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا میرا حبیب چمکتا ہوا آفتاب ہے آفتاب ہے قرآن میں رب نے حبیب کو کمر بھی فرمایا چاند بھی فرمایا سورج بھی فرمایا ہے کیوں فرمایا کہ کوئی یہ نہ کہے سورج نکلا تو تھا لیکن شام کو غروب ہو گیا فرمایا میرا حبیب ایسا سورج ہے یہ غروب ہونے کے لیے نہیں آیا میرا حبیب کائنات پچھانے کے لیے آیا ہے میرا حبیب ایسا آفتاب ہے ایک سورج ہے جو صبح نکلتا ہے ہندیروں کو ختم کرتا ہے میرا حبیب ایسا نور ہے میرا حبیب ایسا آفتاب ہے یہ آسمان کا سورج آسمان کا سورج یہ روشنی دیتا ہے ہندیرے ختم کرتا ہے مدینہ کا آفتاب روشنی دیتا ہے جہالت کو ہتم کرتا ہے آسمان کا سورج نکلے روشنی ہندیرہ ختم مدینہ کا سورج نکلے جہالت ختم نور آ جاتا ہے ہدایت آ جاتی ہے فرمایا آسمان کا چاند چاندری بکھیرتا ہے رات کو تو راستہ ملتا ہے مدینہ کا چاند چاندری بکھیرتا ہے تو جنت کا راستہ ملتا ہے آسمان کا چاند چاندری بکھیرے تو زمین کا راستہ ملتا ہے مدینہ کا چاند جب چاندری بکھیرتا ہے تو کبھی ابو بکر آ جاتا ہے کبھی عمر آ جاتا ہے کبھی عثمان و علی آ جاتا ہے کبھی تلہا و سبہر آ جاتے ہیں وہ سورج نکلے تو کرنے گھر گھر پڑتی ہیں لیکن مدینہ میں سورج نکلے تو گھر گھر نور کی روشنی پڑتی ہے وہ سورج نکلے آپ کو راستہ بتاتا ہے آپ سیدھے راستے پہ چلتے ہو بتاؤ روشنی نہ ہو ہندیرے میں بندہ سیدھا جا سکتا ہے جی نہیں جا سکتا نا تو بتاؤ ایک بندہ پیدا تو ہو گیا اس نے کلمہ نہیں پڑا تو وہ تو ہندیرے میں ہی ہے نا تو مدینہ والا ایسا سورج ہے مدینہ والے کا کلمہ پڑھ لوگے اس دل دل سے نکل کر جنت کے مسافر بن جاؤ گے کیونکہ جنت ہے مومنوں کے لیے تو اللہ نے اپنے حبیب کو سراج منیرہ فرمایا ہے کہ چمکتا ہوا آفتاب ہے میرا حبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شانیں بڑی عظمتیں ہیں اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے آداب حضور کی بارگاہ کی تعظیم قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے اللہ پاک نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بولنے کے آداب بھی بتائے ہیں فرمایا ہے میرے حبیب کی بارگاہ میں اونچا سانس بھی نہیں لینا لا ترفہو جائیے قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی ہے جب یہ آیت نازل ہوئی نا ایک صحابی رسول تھے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے اونچا سنا کرتے تھے کہ جس نے اونچی آواز میں کلام کیا اس کے عامال غارت ہو جائیں گے اسے خبر تک نہیں ہوگی تو مسجد نبو بشریف میں آنا چھوڑ دیا حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بتائیے میرا غلام کیوں نہیں آتا پوچھا تو ارز کی گی یا رسول اللہ اس لیے نہیں آتا وہ گھر میں روتا رہتا ہے کہ کہیں میری آواز وہ ذرا کم سنتے تھے کہیں میری آواز انچی نہ ہو جائے میرے عامال غارت نہ ہو جائیں اس لیے نہیں آتا تو حضور نبی کریم علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا کہ آپ کا غلام تو اس لیے روتا رہتا ہے فرمایا اگر اس نے میری بارگاہ کا عدب کیا ہے تو مالک نے اس کو بخشش کا پروانہ آتا فرما دیا ہے جو بارگاہ نبوی کا عدب کرتا ہے رب اس کی بخشش فرما دیتا ہے جو حضور کی بارگاہ کا عدب نہیں کرتا وہ تو شیطان ہو جاتا ہے وہ تو ابو جال اور ابو لاب ہو جاتا ہے جو عدب کرتا ہے وہ سیدنا بلال حبشی بن جاتا ہے تو نبی کریم تو نبی کریم علیہ السلام کی عظمتیں اور شانیں دیکھئے کفار جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا نا تو انہوں نے ایک بڑے عالم کو ملا لیا اس کو کہا کہ حضور کی بارگاہ میں جا اور وہ اعلان نبوت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا سچا نبی اور رسول ہوں اور جو بھی جاتا ہے نا حضور کی بارگاہ میں ایسا جاتو ہے وہ ان کا ہی بن جاتا ہے تو اس نے کہا جادو زمین پہ تو چلتا ہے نا کسی کا جادو آسمان پہ تو نہیں نہ چلتا آگے حضور کی بارگاہ میں آگے رضت کرتا ہے یا رسول اللہ آگے آج سنا ہے کہ آپ نے نبوت اور رسالت کا اعلان کیا ہے فرمایا ہاں کہنے لگا اس کی دلیل چاہیے تو فرمایا کیا دلیل مانگتا ہے نبی سے دلیل موجزہ مانگا جاتا ہے نا تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں تب آپ کو اللہ کا نبی مانوں گا یہ جو چاند ہے نا یہ جو چاند آسمان پہ چمکا ہے نا آقا اگر یہ زمین پہ آئے نا تو میں آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے دوں گا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوشت مبارک اٹھائی ہے پورا ہاتھ نہیں اٹھایا حضور نے اشارہ کیا ہے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے ایک ادھر آ کر گیرا ایک ادھر آ کر گیرا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسا دے دیا اب وہ حیران ہوا کہ یہ کہتے ہیں جادوگر ہیں اگر جادوگر ہوتے تو جادو آسمان پہ تو نہیں نہ چلتا جادو تو زمین پہ چلتا ہے نا اب اس نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ چاند واپس جا کر جڑ جائے نا تو پھر مان جاؤں گا نبی پاک علیہ السلام نے دوبارہ اشارہ کیا چاند واپس چلا گیا پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو یمن سے آیا ہے نا تیرے دل میں یہ بھی بات ہے نا تیری ایک بیٹی ہے سنتی بھی نہیں دیکھتی بھی نہیں چل بھی نہیں سکتی تو یہ چاہتا ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے جا جا کر دیکھ لے اللہ پاک نے اسے شفاہ عطا فرما دی ہے حضور مکہ میں ہیں وہ یمن میں ہیں حضور کا کلمہ پڑھا اور چلا یمن کی طرف پہنچا اپنے دروازے پہ دستک دی اندر سے بیٹی کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی آگئی دروازہ کھولتی ہے پوچھتا ہے بتا تو تو چل نہیں سکتی تھی تو تو فالج زدہ تھی سن نہیں سکتی دیکھ نہیں سکتی یہ کیسے کرم ہو گیا کہا تو نے مکہ میں چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے میں نے یمن میں دیکھ لیے ہیں جس محمد عربی نے چاند کو زمین پہ لانے کا حکم کیا ہے اسی محمد عربی نے میرے جسم پہ ہاتھ پھی رہا اللہ نے مجھے شفاہ عطا فرما دی اللہ کے حبیب مدینہ المنورہ میں بیٹھ کر پوری کائنات کا مشاہدہ فرما سکتے ہیں کیونکہ شاہد کا ایک معنی مشاہدہ کرنا ہے حضور اپنی پوری امت کا مشاہدہ فرماتے ہیں حضور ایک جنگ سے واپس جا رہے ہیں اور اثر کا وقت ہوا حضور نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھ لی مولا علی کرم اللہ وجل کریم کہیں تشریف لے گئے تھے واپس آئے نماز اثر رہ گئی حضور نے کہا ذرا بیٹھئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کی گود میں اپنا سر انور رکھا سر انور رکھا حضور نے آنکھیں بند کر لی میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا حضور سو جائیں تو حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا ہم سو جائیں ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے مولا علی جاگ رہے ہیں اثر کا وقت بیٹھ گیا سورج غروب ہو گیا آنکھوں میں آنسو آگئے چہرہ ود دوہا پہ پڑھے آقا نے فرمایا علی کیا ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا نمازِ اثر جاتی رہی کیا علی کے ماننے والو کیا ہماری نمازِ اثر ہے یہ جاتی رہی حضرت علی تو روئیں آقا نے فرمایا اب بتاؤ علی قضاء پڑھنی ہے یہ آدھا قضاء پڑھنی ہے یہ آدھا آقا میں آپ کا غلام ہونا یا رکھ کر مجھے ایک اور بات آپ کو بتانی ہے کہ جانتے ہیں کہ کس کس نبی کے لیے اور بھی سورج واپس پلٹا ہے سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی سورج پلٹا ہے جہاد کے لیے جو گھوڑے رکھے تھے ان کی دیکھ بھال میں تھے اور جانتے ہیں رب صرف شانے دکھانا چاہتا ہے اللہ کے نبی جانتے ہیں نماز کا وقت ہے لیکن رب شانے دکھانا چاہتا ہے اور میرے نبیوں کے بارے میں یہ نہ کہنا اور نبی تو شیعی کوئی نہیں اور نبی کی اثر رہ جائے ہم سورج کو پلٹا دیتے ہیں تمہارے لیے بھی پلٹا ہے تو بتاؤ یا اللہ میری نماز رہ گئی فرمایا سلیمان پرشان کیوں ہوتا ہے تو میرا نبی ہے پیارا اللہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا فرشتوں سورج کو واپس لے جاؤ میرے سلیمان نے نماز پڑھنی ہے ادھر اللہ کے نبی ہیں ادھر نبی کی نماز نہیں ادھر نبی کے ویر کی نماز ہے ادھر نبی کے غلام کی نماز ہے ادھر نبی کے سیابی کی نماز ہے آقا ورماتے علی بتا کذا پڑھنا چاہتا ہے آقا آپ کے ہوتے والی کذا نہیں پڑھنا چاہتا ادھر پڑھنا چاہتا ہے اللہ کے حبیب نے ارزنی کی مالک علی کی نماز جاتی رہی بلکہ مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا کر سورج کو حکم دیا اے سورج واپس پلٹ میرے علی کی نماز رہ گئی ہے اب سورج فوراں پلٹا فرمایا اب جتنا جی کرتا ہے نماز پڑھتا رہے علماء نے لکھا ہے علی جتنی دیر نماز پڑھتے رہتے سورج آکے کبھی نہ جاتا کیونکہ سورج کو واپس لانے والے اللہ کے محبوب ہیں کائنات کے دولہ رسول ہیں کائنات کے والی رسول ہیں یہ میرے حقا وہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں اور شانیں ہیں ایک دن نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اگر یہ انگور کے بوٹے پہ جو انگور کا غوشہ ہے آقا اگر یہ اتر کر آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے میں یہ اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں جو کتاب مدینہ تل منورہ میں بیٹھ کر لکھی گئی ہے عرب عالم کی کتاب ہے فرماتے ہیں حضور نے اس طرح اشارہ کیا انگور کا غوشہ نیچے آیا آ کر حضور کے قدموں کو بوسا دیا اور اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے دی اب اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے اپنے علاقے میں جا کر آپ کی نبوت اور رسالت کا لوگوں کو بتاتا ہوں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں اور شانے کیا پوچھتے ہو مدینہ تل منورہ کا محول ہے مدینہ شریف کا محول ہے کل ایک باد بخت کہہ رہا تھا ماذا اللہ کہتا ہے میں مدینہ میں گیا ہوں نا مجھے بخار ہو گیا لیکن امام مالک فرماتے ہیں جو مدینہ تل منورہ کے آب و ہوا کو یہ کہے اچھی نہیں ہے آپ فرماتے اسے درے مارے جائیں مدینہ تل منورہ کی مٹی کو جو کہے کہ اچھی نہیں ہے فرماتے اسے بھی درے مارے جائیں امام مالک فرماتے ہیں جو قدو شریف کی توہین کرے اسے بھی درے مارے جائیں لیکن کل ایک شخص کامیلہ میں یورپ میں رہنا ہے یورپ میں ہوتا ہوں میں کہ اچھا اس لیے تیرا بیڑا غرق ہوئے تجھے یہ ہی نہیں پتا کہ مدینہ تل منورہ کی دھوب بھی کتنی پیاری ہے وہ سورج کو سلام کیا کر اور جو سورج ہر روز مدینہ تل منورہ کا نظارہ کر کے آتا ہے ہر روز کرنے بکیرتے مدینہ تل منورہ پہ رہے کہتے ہیں مدینہ کا محول اچھا نہیں کائنات میں سب سے اچھا محول مدینہ تل منورہ کا ہے کیونکہ رب اپنے یار کی طرف دیکھتا رہتا ہے کہ میرا معبوب مدینہ میں آرام فرما ہے مدینہ تل منورہ کا محول تھا حضور مسجد نوی شریف میں بیٹھ کر بیان فرما رہے ہیں اول سے لے کر آخر تک خبریں دے رہے ہیں ادھر مدینہ تل منورہ کہ جنگلوں میں پہاڑوں کے قریب ایک شخص بکریاں جرا رہا تھا اتنے میں ایک بھیڑیا آ گیا اور اس نے آ کر بکری پر حملہ کیا وہ چرانے والا چراہا آگے کھڑا ہو گیا اس نے کہا نہیں بھائی بکری نہیں اٹھانی اب وہ بیڑیا اس آجلی سے کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے خدا کے بندے اللہ نے مجھے رزق دیا ہے تو مجھ سے چھینتا ہے تو وہ کہنے لگا کہ کبھی بھیڑیے بھی انسانوں کی طرح بات کرتے ہیں علامہ شفا جی رحمت اللہ علیہ نے شرح شفا شریف میں یہ حدیث پاک نکل کی ہے فرماتے ہیں کہ وہ کہنے لگا کبھی بھیڑیے بھی انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہیں بڑی تاجب کی بات ہے اور اس نے کہا اس میں تاجب نہ کر تاجب والی بات یہ ہے کہ تو یہاں بکریاں چرا رہا ہے ان دو پہاڑوں کے درمیان خجوروں کا شہر جو آباد ہے اس کے نیچے مسجد نوی میں بیٹھ کر اللہ کے نبی تائدار کائنات امام الانبیاء احمد مجتبہ خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اول سے لے کر آخر تک کی خبریں عطا فرما رہے ہیں حضور قیامت تک کی خبریں عطا فرما رہے ہیں قیامت تک بات کیا ہوگا حضور ارشاد فرما رہے ہیں حضور جنتیوں کا جنت جانا بتا رہے ہیں جہنمیوں کا جہنم جانا حضور بتا رہے ہیں تو یہاں بیٹھا ہے جا جلدی جلدی ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لے کہنے لگا پہلی بڑی عجیب بات تھی یہ اس سے بھی بڑی عجیب بات ہے کہ کوئی بھیڑیا بھی اس طرح ہوتا ہے کہ میں چلا جاؤں وہ میری بکریاں چھوڑ دے اس بھیڑیے نے کہا جا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا تیرا کام ہے تیری بکریوں کا رکھوالہ بن کر رہنا میں بھیڑیے کا کام ہے تو یقین کر تو چلا جا اب وہ شخص اسی وقت چلا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں آ گیا حضور کی قدم بوسی کی آ کر نبی کریم علیہ السلام کو ساری بات بتا دی یا رسول اللہ میں خود نہیں آیا میں کسی کا بھیجایا وہ حضور نے فرمایا تجھے کس نے بھیجا ہے یا رسول اللہ مجھے ایک بھیڑیے نے بھیجا ہے یا رسول اللہ اس نے ساری یہ بات بتائی ہے اس نے آ کر دیکھا کہ حضور واقعی خبریں عطا فرما رہے ہیں اس نے اپنے کانوں سے سن لیا ارض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا کر جلدی جلدی اپنا غلام بنا لیجئے آقا نے فرمایا جو جو بھیڑیے نے کہا ہے نا ذرا اونچی آواز میں کھڑے ہو کر بتا سب کو پتا چل جائے اے حضور کی جب شان بیان کرتے ہیں منافقوں کی طرح نہیں کرتے شیروں کی طرح کرتے ہیں ان منافقوں سے وہ بھیڑیا اچھا جو مصطفیٰ کی شان جنگلوں میں بیان کر رہا ہے حضور کی شان بھی بیان کرنے اس طرح کر کے وہ تو بندہ بیمان ہے جو حضور کی عظمتیں چھپاتا ہے رب قرآن میں جا بجا مصطفیٰ کی عظمتیں بیان فرماتا ہے کبھی رب مصطفیٰ کی چہرے کا ذکر کرتا ہے کبھی رب مصطفیٰ کی ظلموں کا ذکر کرتا ہے بد دعا کہہ کر رب مصطفیٰ کی چہرہ اقدس کی قسم اٹھاتا ہے کہیں رب واللیل کہہ کر مصطفیٰ کی ظلموں کی قسم اٹھاتا ہے کہیں رب یدللہ فرما کر مصطفیٰ کے گورے گورے ہاتھوں کا ذکر فرماتا ہے کہیں علم نشرا فرما کر رب مصطفیٰ کے سینے کا ذکر فرماتا ہے کہیں لا اکس موقع فرما کر رب مصطفیٰ کے قدموں کا ذکر فرماتا ہے اور قرآن تو پڑھو مصطفیٰ کی شانے بیان ہوتی نظر آتی ہیں اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اونچہ ان کو سب کو پتا چل جائے میری عظمتیں اور میری شانے کیا ہیں وہ بھیڑیا بھی جانتا ہے وہ حضور کی ختم نبوت کا اعلان کر رہا تھا اے بکری چرانے والے اے بکریوں کے ریوڑ کے رکھ والے جا مدینہ میں ختم نبوت کا تاج سجا کر اللہ کا محبوب جلوہ کر ہے جا ان کی ختم نبوت پر ایمان لے کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جا اب اس نے جب کلمہ پڑ لیا حضور نے فرمایا کھڑے ہو کر سب کو پتا چل جائے اونچی کلام کر ہم حضور کی شانے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے جو کانوں میں انگلیاں دے کر بیٹھے انہیں بھی پتا چل جائے مصطفیٰ کی عظمتی اور شانی کیا ہے اب حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جا جا کر اپنی بکریوں گن لینا گنتی کر لینا جس نے تجھے میری بھارگاہ میں بھیجا ہے نا ہے بیڑیا لیکن میرا سچا وفادار ہے اب بتاؤ مجھے اب وہ شخص واپس چلا پہنچا دیکھا بیڑیا بلکل ایک شریف جیسے گوبندہ ہوتا ہے کسی کی طرف نہیں دیکھتا وہ بیڑیا آ کر کھڑا ہے امانت میں خیانت نہیں کرتا کسی کا مال نہیں اٹھاتا بس کھڑا ہے اب جیسے ہی وہ مالک پہنچا بکریوں کا تو وہ بھیڑیا جانے لگا اس چرواہ نے کہا واپس پلٹ کہاں جاتا ہے اس نے کہا بس میرا کام ہو گیا میں تجھے محبوب کریم علیہ السلام کی بھارگاہ میں بھیجنے آیا تھا اب مجھے کیا کام تجھ سے کہنے لگا تُو نے ایسا در بتایا ہے جس درورگا کوئی داری کوئی نہیں تُو نے ایسا محبوب بتایا ہے رب کا کہ رب کا اور کوئی ایسا محبوب ہی نہیں ہے اب جائے تو خالی جائے کیسے جا سکتا ہے ایک بکری پکڑی زبا کیا کہنے لگا لے جا مصطفیٰ کے نام کا لنگر بھی کھاتا جا اے ہم تو ارے اس بکری چرانے والے کی سنت کو زندہ کرتے ہیں جو مصطفیٰ کا ذکر سنائے اسے لنگر عطا فرماتے ہیں اب اس نے گنلی بکرییاں حضور نے جو فرمایا تھا ساری بکرییاں پوری تھی اب مجھے آپ کو یہ کہنا ہے ایک بھیڑی آو کر حضور سے وفا کرے ہم حضور کا کلمہ پڑھ کر کتنی وفا کرتے ہیں مجھے اور آپ کو کوئی بکرییاں تو دور کی بات ہے کسی ریڑی پی بھی جانا ہو تو پیا کبھی ہم پوچھ کر وہاں سے گاجر بھی اٹھاتے ہیں آج کل یہ سردی کا موسم ہے کسی موپلی والی دکان پہ گے بس اٹھا لیا دانے بتاؤ ہم سے وہ بھیڑیا اچھا نہیں ہے حضور کا کتنا وفادار ہے کہ اس نے وعدہ کیا اب بندہ تو آگیا کوئی قریب نہیں وہ بھیڑیا رکھوالا بن کر کھڑا ہے کہیں نہیں جاتا بکری پہ حملہ نہیں کرتا وہ واپس پلٹا تو اب بھیڑیا کو چاہیے تھا پھر حملہ کر دیتا کہا نہیں میں محمد عربی کا وفادار ہوں ہوں بھیڑیا لیکن حضور کا تو وفادار ہوں لیکن کلمہ میں نے اور آپ نے حضور کا پڑا ہے بتائیے ہم کتنی وفا کرتے ہیں ہم کتنا عمل کرتے ہیں آئیے اس پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ وقت جو مجھے دیا گیا غلما پورا ہو چکا ہے تو مجھے جو حکم دیا گیا وہ بات ارز کرنی ہے لیکن یاد رکھیے گا دین سیکھنے کے لیے ہے شریعت اسلامیہ سیکھنے کے لیے ہے اس مسئلے میں بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے اس میں ایک مسئلہ سیکھ لیں کہ بغیر کسی کے پوچھے اس کی اجازت کے جس کی دکان پہ جانا ہے آپ نے کبھی بھی کوئی چیز نہ لیجئے گا اس کے اجازت کے بغیر کھانا شریعت نے منع کیا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس کے گھر میں کھانا کھانے جاؤ تو آپ اس طرح کبھی نہ کرنا کہ شوربے سے بوٹیاں کھا لینا اس کی اجازت کے بغیر کھانا بھی اس کی اجازت سے شروع کرنا ہے کھانا آپ کے سامنے آ گیا ہے میزبان ابھی نہیں آیا تو اس نے آپ کو اجازت نہیں دی تو آپ کھانا نہیں کھا سکتے حکم یہ ہے جب میزبان کہے کہ بسم اللہ شریف شروع کریں کھانا شروع کریں اب اجازت مل گئی ہے اب کھانا شروع کریں یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارکہ ہے آئیے آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے اب بتا سکتے ہیں کیا ہے جی بڑے بندے پیچھے چپ وہیٹھیں سونا قیمتی ہے جی بتا قیمتی ہے بڑا قیمتی ہے سونا قیمتی ہے نا جی بتا یہ بولیئے میں نے پوری تقریر میں آپ کو نہیں کہا سبحان اللہ کہیں آدھ کھڑا کریں اب بتا یہ سونا قیمتی ہے بولیئے بولیئے سونا قیمتی ہے زمین کیمتی ہے ہر چیز بڑی کیمتی ہے اس وقت بڑی مہنگائی ہے لیکن یاد رکھئے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پوری روح زمین سونا بن جائے پہاڑ سونا بن جائے وہ ایک پلڑے میں رکھو ایک پلڑے میں ایمان رکھو یہ ایمان کمزور بندے کا بھی ہوا یہ پوری روح زمین سونا ہلکا ہو جائے گا ایمان زیادہ وزنی ہو جائے گا اب بتائیے یہ کتنی قیمتی چیز ہے ایمان ہے نا قیمتی تو یا ایوہ اللہ جینا آمن اتاق اللہ وکونو ما صادقین کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے نا کسی ولی کی صحبت میں بیٹھ جائے اب سب سے قیمتی چیز جو اس کے پاس ہے نا ایمان اب اس پہ شیطان حملہ نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ گیا ہے وہ شیطان کے حملے سے بچ جائے گا اب ایمان ملتا کیسے ہے نماز کے لیے کتنی شرائط ہیں یہ تو درست کے طالب علم میں نا آپ بھی کبھی یاد کر لیجئے گا شرائط نماز کتنی ہیں چھے ایک شرط بھی رہ جائے نماز نہیں ہوتی آپ کا غسل نہیں باقی ساری چیزیں پوری ہیں مسلحہ بھی مجود ہے کپڑے بھی پینے ہوئے ہیں نماز بھی آپ کو آتی ہے رکوب میں بھی چلے گئے سجدہ بھی کر لیا اتحیات بھی بیٹھ گئے ساری چیزیں پڑھ لیں غسل نہیں کیا جسم پلیت ہے بتاؤ نماز ہو گئی کیوں شرط نہیں پائی گئی اچھا جی شرط پا لی گئی شرط پا لی گئی کہ آپ کا غسل ہے لیکن یہ شرط نہیں پائی گئی کہ آپ کا سطر عورت ہے لباس نہیں سطر عورت مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں سے نیچے تک ہے یہ آج کل بچے گھر میں گھٹنے ننگے رکھتے ہیں یہ حرام ہے گھٹنے دھانک کر رکھنے ہیں یہ کبھی بھی ننگے نہیں رکھنے تو بتائیے اگر یہ شرط رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی ایک شرط بھی رہ جائے اب یہ نماز کے لیے کیا چیز شرائط ہیں پھر عبادت کے لیے ساری شرائط ہیں لیکن عبادت ہیں مومن کے لیے مجھے بتائیے کوئی مرضی نماز پڑے رب قبول کرتا ہے کوئی ہندو کوئی کافر نماز کس کی قبول ہے ایمان والے کی کس کی بولیے بولیے کس کی میں بات سمجھا کر ختم کرنے لگاؤں میں آپ کے دل کی تختی پہ ایک بات لکھ کر جا رہا ہوں بالخصص نوجوانوں کے دل کی تختی پہ اب یہ ساری چیزیں تب ہیں جب مومن ہیں تو ایمان کی شرط کیا ہے ایمان کی شرط ہے محبت رسول نماز کی شرائطیں چھے یہ ساری پائی جائے اور مسلح پہ کھڑا ہو جائے نماز بھی آتی ہو قرآن بھی آتا ہو قبلے کی طرف مو بھی ہو سب کچھ پایا جائے ایمان نہ پایا جائے تو نماز نہیں ہوتی تو ایمان کی شرط ہے محبت رسول ایمان کی شرط کیا ہے مسجد نبوی شریف مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھیں تو کتنی نمازوں کا ثواب ہے ہاں مجھے رمانی صاحب دیں نہیں کرے پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ہے کتنا بولی یہ کتنا تو مکہ تل مکرمہ میں مسجد حرام شریف میں پڑھیں تو پھر ایک لاکھ کا نماز کا ثواب ہے یہاں ایک لاکھ نماز پڑھیں اس محلے کی مسجد میں تو جا کر حرم پاک میں ایک پڑھیں تو برابر یہاں پڑھیں پچاس ہزار مدینہ تل منورہ میں جا کر پڑھیں تو ایک نماز کا پچاس ہزار آپ کہیں گے ہے وہ بھی حرم یہ بھی حرم مصطفیٰ کی شانیں بڑھی لیکن یہاں پچاس وہاں ایک لاکھ سمجھ نہیں آئی میں نے کہا رب بھی بڑا کریم رحیم رب ہے رب بھی چاہتا ہے میرا محبوب سب سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرتا ہے حضور کو سب سے پیاری امت ہے حضور دنیا پہ جلوا کر ہوئے امت کو نہیں بھولے رب حبلی امتی رب حبلی امتی مصطفیٰ غار میں گئے رب حبلی امتی مصطفیٰ نماز کے بعد رب حبلی امتی مصطفیٰ عرشق کو عبور کر گئے رب کی بارگاہ میں پہنچے رب حبلی امتی یا اللہ میری امت میری امت حشر کے روز جب سب یہ کہیں گے آج کسی اور کے در پہ جاؤ آج کسی اور کے در پہ جاؤ ازہبو الہ غیری کسی اور کے در پہ جاؤ ادھر مصطفیٰ فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا آنا لہا او میرے امتیوں او میرے غلاموں ادھر آؤ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں کہاں بٹھ کے پھرتے ہو مصطفیٰ یہاں بھی ہمارے لئے دعائیں کرتے ہیں حشر کے روز بھی دعا کر کے رب کی بارگاہ میں سبارش کر کے ہمیں جنت لے کر دیں گے اب شرط کیا ہے محبت رسول اچھا جی تو یہاں کیوں پچاس ہزار ہے فرمایا اس لئے علماء نے لکھا ہے اور کوئی بندہ جائے مدینہ تل منورہ میں تو وہ سواب کی لالچ سے نہ جائے اور محمد عربی کی زیارت کی نیت سے جائے کہ میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں سباب تو ملے گا ہی کیونکہ حضور کی دعا ہے یا اللہ مکہ سے ڈبل برکت یہاں فرما دے اور مدینہ میں رب نے ڈبل برکت رکھی ہے مدینہ شریف کا محول تھا دیوانے حضور کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے ایک بچہ بھی بیٹھتا تھا جیسے یہ بچے بیٹھے ہیں وہ ٹک ٹکی باندھ کر حضور کو دیکھتا ہی رہتا ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹھا بتا کیوں مجھے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا ہے ارز کرتا ہے آقا مجھے آپ سے محبت ہے آقا مجھے آپ سے پیار ہے فرمایا کتنا پیار کرتا ہے مجھ سے آقا بہت زیادہ فرمایا پھر بھی کہ اپنے ابو سے بڑھ کر زیادہ پیار کرتا ہے یا رسول اللہ اپنے ابو سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں فرمایا کہ اپنی امی سے آقا امی سے کہ اپنے نانا سے یا رسول اللہ اس سے بھی بڑھ کر دادہ سے بڑھ کر تمام رشتے ناتوں سے بڑھ کر میں فقط آپ سے محبت کرتا ہوں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چیک نہ کر لیں تیرے پیار کو اب پیار کی پینگیں کہیں اور بڑھانے والو اللہ کے محبوب سے پیار کرو یہ جہان بھی سور جائے گا قبر بھی سور جائے گی آخرت بھی سور جائے گی اب حضور نے فرمایا چیک نہ کر لیں ارز کرتا ہے یا رسول اللہ آپ اشارہ عبرو تو فرمائیں غلام دیکھیں آپ کے حکم پر عمل کیسے کرتا ہے حضور نے فرمایا جلدی جانا تلوار لے اپنے باپ کی گردن اتار کر لیا اب ایک صحابی سے تلوار اس بچے نے اٹھائی اور دھوڑ پڑا مسجد نبوی شریف کے دروازے کی طرف میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ اٹھو جلدی کرو میرے ننے غلام تلہا کو اٹھا کر لے آؤ تلہا سچ مجھے اپنے باپ کی گردن اتار کر لے آئے گا یہ محبت رسول میں بڑا ہی سچا ہے جب صحابہ اٹھا کر لائے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے تلہا بچے کو اٹھایا سینے سے لگایا فرمایا تلہا تو محبت رسول میں کامیاب ہو گیا ہے تو محبت رسول میں کامیاب ہو گیا ہے اب تلہا آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا جسے حضور فرمائنا کامیاب ہو گیا ہے اب اس کا جنت انتظار کرتی رہتی ہے اب وہ تلہا مسجد نبوی شریف میں آنا چھوڑ دیتا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ بتاؤ میرا ننہ غلام تلہا نہیں آتا اب کس نے بتایا تھا کہ حضور فرمائے تو گردن اتارنے کے لئے چل پڑنا ہے اب باپ صحابی رسول تھا باپ نے ہی بیٹے کو بتایا تھا اب حضور نے فرمایا آتا نہیں آقا وہ بیمار ہے چل نہیں سکتا چار پائی پہ لگ گیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو صحابہ اس ننہ غلام کا پتا کرنے چلے اب بتاؤ آپ بیمار ہو جائیں میں بیمار ہو جاؤں تو میرے پیر صاحب آ جائیں میرے استاذ آ جائیں خدا کی قسم ہے میں کہوں گا کوئی آئے نہ آئے میرا استاذ آ گیا میرا کام بن گیا میرے شیخ آ گئے میرا کام بن گیا میرا محبوب جو آ گیا میرا کام بن گیا اب بتاؤ وہ کتنی قسمت والا ہے جس کے گھر اللہ کے محبوب تشریف فرما ہو رہے ہیں ارے جن کے ساتھ وہ ہستیاں ہیں اور جن گھوڑوں پہ سے آبا بیٹھ جائیں ان گھوڑوں کی رب صرف گھوڑوں کی نہیں حضور کے ساتھ لگنے والی جو زمین ہے پتھریلی اس سے جو چنگاریاں نکلیں رب ان کی بھی قسمیں اٹھائے وہ پاک صحابہ کی جماعت حضور کے ساتھ ہے اب دیکھا ننہ غلام ہے چار پائی پہ بڑا ہے جیج کر رہا ہے میں کھڑا ہو جاؤں اپنی آنکھیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں کی نیچے بچھا دوں اپنے دل کا فرش بنا دوں حضور کے لیے پھول کی پتیاں نچاور کروں یا رو میں آیا میرا یہ بیٹا ہے شریف مجھے کہتا ہے ادھر ہی میں نے ہار پہنے میں نے کہا ادھر بیٹھوں گا پھر پہن لینا کہتا ہے نہیں آپ میرے گھر میں آئے ہیں میرا جی چاہتا ہے یہی پھول پہنوں آپ کو قربان جاؤں اللہ کے محبوب ہیں غلام ہے ننہ لیکن اٹھ نہیں سکتا پتیاں نچاور نہیں کر سکتا آنسو بہانہ شروع کر دیئے خوشی کے آنسو ہیں کہ اللہ کے حبیب تشریف لے آئے استقبال نہیں کر سکا ہاتھ کی ٹیک لے کر سر جو اٹھایا اللہ کے محبوب کا استقبال کیا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اب بیٹھ گئے اپنے ننہ غلام تلہا کو دیکھے ہی جا رہے ہیں حضور کی چشمان مبارک سے بھی آنسو جاری ہیں وہ غلام بھی ٹک ٹکی باندھ کر حضور کو ننہ غلام دیکھتا ہے کیا آپ کی حسرت ہے کہ کبھی ایک بار تو وددہا کا چہرہ نظر آ جائے ہے اور ان کی طرف نہ جایا کرو جو کہتے ہیں نہیں یا رو خدا کی قسم ہے کائنات کا سارا حسن ایک جانب رب نے نڑین میں حصے ایک حصہ رب نے پوری کائنات کو حسن بانٹا ہے اسی میں جنابی یوسف علیہ السلام بھی ہیں سارا حسن ایک حصہ تو نڑین میں حصے رب نے حسن اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے آپ بڑی بڑی خوبصورت دنیا دیکھتے ہو نا یہ ساری خیرات ہیں حسن مصطفیٰ کا صدقہ ہے اب وہ غلام بڑا ہی حوش قسمت ہے حضور بیٹھے رہے کافی دیر اس سے باتیں بھی فرماتے رہے جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے اب وہ غلام ہے اب ہجکیاں بند گئیں کہ میرے محبوب تشریف لے جا رہے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے اس کے باپ کو بلا لیا فرمایا برائی دراؤ عرض کی یا رسول اللہ حکم فرمایا تیرا یہ بیٹا میرا غلام آج رات فوت ہو جائے گا یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے فرمایا جب فوت ہو جائے اس کو غسل دینا کفن پنانا کبر تیار کرنا مجھے بتانا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آ جاؤں گا اب بتاؤ یارو جس کا جنازہ پڑھانے کے لیے اس کے شیخ آ جائیں اس کے پیر آ جائیں اس کے استاز آ جائیں وہ کتنا خوش قسمت ہے یارو جس کا جنازہ پڑھانے کے لیے اللہ کے محبوب تشریف لا رہے ہیں اور جن کا قدم پہلا زمین پہ لگے پہلا قدم آقا فرماتے ہیں میرا پہلا قدم زمین پہ لگا رب نے پوری روح زمین کو پاک اور طیب اور طاہر اور مسجد بنا دیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ کے لیے تشریف لائیں آقا پھر فرمایا میں چلتا ہوں جب یہ کام ہو جائے تیاری ہو جائے مجھے بتانا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اب وہ غلام بے تاب ہے کہ میرے بارے میں لب مصطفیٰ حرکت میں آئے ہیں بتا نہیں حضور نے کیا ارشاد فرمایا ہے اب اپنے ابباجان سے وہ ننہ غلام عرض کرتا ہے بابا بتائیے نہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا ہے باب کہتا ہے بیٹا یہ بچوں والی باتیں نہیں ہیں عرض کرتا ہے بابا بتائیے نہ حضور کا واسطہ دیتا ہوں میرے بارے میں میرے آقا و مولا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے تو باب یارو جس کے باب کو کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ یار آپ کا بیٹا چھے ماہ کے بعد مر جائے گا اسے کینسر ہے وہ باب تڑپتا ہوا ہے چھے ماہ گزارتا ہے جس کو یہ کہہ دیا جائے کل میرا ایک دوست ہے اس کا چھوٹا سا بچہ ڈیڑھ ماہ کا ہے اس کا دل بند ہو گیا تو ڈاکٹر نے کہا بڑی مشکل رات گزرے گی سارا خاندان رات جاگتا رہا تڑپتا رہا اور بتاؤ نا جسے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمائے حضور تو جو فرمائیں وہ سچ ہوتا ہے ڈاکٹر کا کہا ہوا غلط ہو سکتا ہے حضور کا کہا ہوا غلط نہیں ہو سکتا حضور جو فرمائیں سچ ہے اب باپ کی بھی بڑی ہمت ہے بڑی شان ہے صحابی رسول ہے لیکن اس بچے کی عظمت پہ قربان جاؤں کہا باپ بتائیے نا باپ نے کہا بیٹا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے آج رات تو فوت ہو جائے گا یہ بات سننا تھی تو وہ مچل پڑا مسکرانے لگا مسکرانے لگا کہ لبے مصطفیٰ ہلے ہیں تو میرے لیے یہ پیغام آیا ہے باپ اور کیا حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہا بیٹا حضور نے فرمایا جب تو فوت ہو جائے تجھے غسل دیا جائے کفن پہ نا آیا جائے قبر تیار کی جائے جنازہ تیار ہو جائے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے بتایا جائے میں اپنے غلام کا جنازہ پڑھانے خود تشریف لے آوں گا اب یہ بات سننا تھی وہ بچہ رونے لگا چہنے لگا باپ کہتا ہے بیٹا کیا ہوا پہلی بات سن کر تجھے رونا چاہیے تھا نا موت کا سن کر بڑے بڑے لوگوں کی ٹانگیں کانپتی ہیں بیٹا تُو مسکرا دیا خوش ہو گیا جس بات پہ تجھے خوش ہونا چاہیے تھا اس پہ رو دیا سمجھ نہیں آئی قربان جاؤں بیٹا کہنے لگا بابا جب یہ سنا ہے حضور کے لب ہی لے حضور نے فرمایا ہے میرا تلہا غلام آج رات فوت ہو جائے گا بابا جاتا تھا مدینہ میں مسجد نوی میں چھپ چھپ کر حضور کو دیکھتا تھا نا چھوٹا تھا کبھی میں کھڑے اکر حضور کا جلوہ دیکھتا کوئی آگے صحابی ہو جاتا لیکن یہ تو حضور کا فرمان ہے نا قبر میں حضور تشریف لائیں گے نا تو بابا ایک تلہا ہوگا چیرائے ود دہا ہوگا آقا اے بابا ایک میرے آقا ہوں گے تلہا غلام ہوگا بابا تلہا ہوگا چیرائے ود دہا ہوگا آقا آقا ہوں گے اور تلہا غلام ہوگا بابا تیرا بیٹا تلہا ہوگا نا تو مصطفیٰ کی واللیل ظلفے ہوں گی بابا تیرا بیٹا تلہا ہوگا نا ید اللہ کے گورے گورے ہاتھ ہوں گے بابا بابا تیرا بیٹا تلہا ہوگا اللہ کا محبوب جلوہ گر ہوگا ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ تو لوں گا نا اپنے محبوب کے جلوے تو دیکھ لوں گا نا بابا میں تو اس لیے خوش ہوا فرمایا بیٹا تو رویا کیوں ہے بابا اس لیے کہ میرا جنازہ جب تیار ہو جائے رات ہندیری ہوگی یہودیوں کا علاقہ ہے اللہ کے محبوب تشریف لائیں رات ہندیری ہے کہیں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے کہیں حضور کے پاؤں میں کانٹا نہ چپ جائے بابا بتاؤ اگر حضور کو تکلیف پہنچی حشر کے روز میرے رب نے پوچھ لیا اور بتا تلہا تیری وجہ سے میرے محبوب کو تکلیف پہنچی تو میرے بابا بتاؤ نہ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا یہاں رکھ کر یہ کہنا چاہتا ہوں بتاؤ کبھی ہم نے بھی سوچا کہیں میری وجہ سے میرے آقا کو تکلیف تو نہیں ہوتی چاہیں میں حضور کی سنت کٹا کر جب نالی کی نظر کرتا ہوں گندی نالی کی نظر کرتا ہوں کہیں میرے محبوب کو تکلیف تو نہیں ہوتی میرے آقا فرماتے ہیں آنکھوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رب نے نماز میں رکھی ہے جب میری نماز چھوڑتی ہے کہیں میرے مصطفیٰ کو تکلیف تو نہیں ہوتی کہیں باپ کو گالی دی تو کہیں مصطفیٰ کو تکلیف تو نہیں جو کریم آقا برمائے باپ کے چہرے کو دیکھنا مقبول آج کا ثباب ہے کہیں میری وجہ سے میرے مدینے والے لجپال آقا کو تکلیف تو نہیں ہو رہی کہیں میرے کردار کی وجہ سے کوئی بندہ کہے تو نے رسول اللہ کا کلمہ تو پڑا ہے ناب طول میں کمی کرتا ہے کہیں مجھے یہ دانا نہ کوئی دے کہ تُو نے محمد عربی کا کلمہ تو پڑا ہے تیری زبان گاند اگلتی ہے گالی دیتی ہے اسے کہیں حضور کو تکلیف تو نہیں ہوگی بتاؤ کہیں ہماری نظریں اٹھیں کسی غیرمارم بیٹی کو دیکھیں تو کوئی دانا دے بتا تو محمد عربی کا امتی ہے اور محمد عربی کی بیٹیاں پلسطین میں کھٹ رہی ہیں اب بھی تیرے دل میں یہودیوں کے لیے بڑے نرم گوشہ ہے بتاؤ کیا جواب دوگے قبر میں وہ تلہاں غلام عرض کرتا ہے آقا نا تشریف لائے کہیں میری وجہ سے اللہ کے محبوب کو تکلیف نہ پہنچے آپ بھی سوچئے کانوں کی لذت لینا تم نے سیکھا ہے لیکن کبھی دل کی لذت لینا بھی سیکھ لو رات کو سونے سے پہلے ذرا جب چار پائی پہ لیٹو اپنا افتصاب کرو کہ میں نے آج جس نبی کا کلمہ پڑا ہے اس نبی کی کتنی بات دن کو مانی ہے یہ سوچنا ذرا اب وہ غلام فوت ہو گیا جنازہ ہو گیا دفن ہو گیا صبح باپ حضور کے پیچھے نماز پڑی سلام جیسے ہی پھیرا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بررا میرے غلام کو دفنائے وہ مجھے بتایا بھی نہیں عرض کیا رسول اللہ میرے بیٹے نے منع کیا تھا مابا حضور کو نہیں بتانا میرے لجپال آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اٹھو میرے غلام کی قبر پہ چلیں حضور تشریف لے گئے اوے حضور بڑے لجپال ہیں حضور جس خجور کے تنے سے خوشک تنا تھا نا حضور ٹیک لگا کے خطبہ رشاد فرماتے نا حضور ممبر پہ جلوہ گر ہوئے تو وہ رونے لگا صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی خطبہ چھوڑ دیا جا کر اس خجور کے خوشک تنے کو سینے سے لگا لیا صحابہ کو فرمایا صحابہ اگر میں آج خطبہ چھوڑ کر اس کو خوشک تنے کو سینے سے نا نہ لگاتا یہ قیامت تک اسی طرح روتا رہتا صحابہ فرماتے ہیں اس کے رونے نے مسجد نبی کے درو دیوار کو بھی رولا دیا حضرت حاج آسن بصری اس کے تحت لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں حضور اتنے کریم ہیں اور جو خجور کے رونے پہ حضور ممبر چھوڑ کر اسے سینے سے لگا لے تو مطی بند کر رات کو مصطبہ پہ درود و سلام پڑھ کر روتا ہوا سو حضور مدینے سے تجھے آ کر سینے سے لگا لیں گے حضور اٹھے طلحہ کی قبر پہ حضور جلوہ گر ہوئے دعا کے لیے پہلے نماز جنازہ پڑھائی پھر حضور نے ہاتھ اٹھا لی ارض کی یا اللہ سنیے یہ حضور کے رشادات یا اللہ یہ طلحہ تیرا بندہ یہ بچہ ننہ میرا غلام یا اللہ یہ دنیا پہ رہتے ہوئے تیرے محبوب سے محبت کرتا تھا یا اللہ اب قبر میں پہنچا ہے تو اسے محبت فرمانا بتاؤ چاہتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فرمان کے مطابق ہماری زندگی گزرے کہ ہم قبر میں پہنچیں رب ہمارے ساتھ پیار کرے تو اس کے لیے حضور سے پیار کرو حضور سے محبت کرو اپنی جوانیاں بچاؤ اپنی زندگیوں کو سوارو اسی طرح آوارہ زندگیاں قبر میں جا پہنچیں گے کیا جواب دیں گے یا رو قبر میں تو نہیں پوچھا جائے گا بتاؤ جیلمی کو مانا تھا یا نہیں مانا تھا بتاؤ فلاؤں کو مانا تھا یا نہیں مانا تھا بتاؤ مجھے اگر کہیں ہے قبر میں پوچھا جائے گا اے آنے والے بتاؤ اس حسنی کے بارے میں کیا نظریہ کیا کیدہ رکھتا تھا اگر غلامی رسول کا پٹا گلے میں رہا بس انہیں جانا انہیں مانا کہ یہ نغمہ زبان پھلا تو قبر میں بھی جا کر کہہ دے گا انہیں جانا انہیں مانا بس زندگی اس طرح گزارو وہ پسند کر لے اس کا محبوب پسند کر لے سچا سچا کی دا مسئلہ کے حق آہل سنت و جماعت ہے کبھی اس کو نہ چھوڑنا یہی نجات والی جماعت ہے اللہ مجھے اور آپ کو حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے ہمیں نماز پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے قرآن کے ساتھ جڑ جانے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے گھروں سے قرآن اٹھ گیا بے برکتی آگئی نماز اٹھ گئی بے حیائی ہمارے گھر میں داخل ہو گئی ماں کا کہنا بیٹی نہیں مانتی بیٹا باپ کا کہنا نہیں مانتا وجہ کیا ہے نہ وہ قرآن پڑھتا ہے نہ مصطفیٰ کے فرمان پڑھتا ہے وہ نیٹ پہ پتہ نہیں کیا کیا سنتا ہے میں کہہ تو چھوڑ سب کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کسرت سے پڑھا کر حضور کے اصحاب سے بھی محبت کر حضور کے آل سے بھی محبت کر اور سب سے بڑھ کر اللہ کے محبوب سے محبت کر پھر دیکھ دن تیرے کیسے بدلتے ہیں تیری راتیں کیسی روشن ہوتی ہیں کبھی ایسا بھی تو نوجوان بڑھنا کہ تیری رات مسلے پہ گزر جائے فجر ہو تو تیرے لبوں پہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام کا ترانہ جاری ہو جب سونے لگے تو یہ ترانہ تیری زبان پہ ہو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے اس سے مراد پتا کیا ہے کہ جب آخری سانس ہونا تو زبان پہ جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور جب قبر میں پہنچوں حضور کو دیکھوں تو کہہ دوں السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ غلام اس طرح جائے تو حشر میں پہ ناز کیا جائے گا آپ پر اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں حضور کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم ہمارے ان بچوں کے والدے گرامی محمد امجد اقبال صاحب مرہوم و مغفور کی اللہ کامل بخشش فرمائے درجات بلاند فرمائے وقت کچھ زیادہ لے لیا معذرت جاتا ہوں بات کرتے کرتے وقت زیادہ ہو گیا اللہ پاک مجھے اور آپ کو حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کبھی اس شیر کو تنہائی سے یاد کرنا کل ایک وہ بندہ جو کاریس حب کہتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہی نہیں ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام دوسرے مسئلہ کا بندہ تھا جو بندی شائر ہے تو خدا کی قسم کا لیٹے لیٹے وہ یہ شیر پڑھ رہا تھا کہتا ہے مجھے کل سے اتنی چس آرہی ہے نا امام احمد رضا کو سلام پیش کر رہا تھا کہتا ہے جو حضور امام احمد رضا نے یہ شیر لکھا ہے نا کہتا ہے یہی بڑا کمال ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمائے وزم حدایت پہ لاکھوں سلام کہتا ہے لیکن یہ شیر بتا نہیں میری زبان پہ جاری ہو گیا رک ہی نہیں رہا کل کی بات ہے کہتا ہے خدا کی قسم ہے بتا نہیں اس میں لذت اور چاسک کتنی ہے کہتا ہے جس سہانی گڑی چمکہ تیبا کا چاند اس دل افروز یہ ساتھ پہ لاکھوں سلام